اسلام علیکم نمشکار سریعہ کالنگ گوڈیوڈنگ میں ہوں ارزو کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف یو ہمیں جی آج جوائن کیا ہے میجر مانی قیم جولی صاحب نے جو کہ ڈیفنس آنالسٹ ہیں اور ایزو جول ہم ان سے بات کریں گے افغانستان کی لیٹس سچویشن کی بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا کیا کہیں گے سر آج کل کیا چل رہا ہے اور طالبان میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جب ان کو تو تھوڑا ٹائم لگے گا گورنمنٹ اسٹیبلش کرنے میں لیکن امکان یہ لگ رہا ہے کہ یہ آپس میں لڑ پڑیں گے اب کیونکہ لڑنے کی ان کی عادت ہے تو آپس میں لڑ پڑیں گے اور دوسرا پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اس میں کیونکہ شاہ محمد قریشی صاحب نے جانا تھا جو ہمارے فورن منسٹر نے لیکن اب سنا یہ گیا ہے کہ ان کا جو وزٹ تھا فیلال کے لیے کینسل کر دیا ہے ریزن ابھی تک کلیر نہیں ہے لیکن پھر بھی جا رہے تھے اور اب فیلال نہیں جا رہے ہیں لیکن ابھی کا جو وادستان ہے اس وقت آپ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں ساتھی سال سال کئی ایسے ہیں ورلڈ بینک اور یا آئی ایم ایف اس طرح کے کئی اورگنائزیشنز ہیں جنہوں نے ان کی فنڈنگ بن کر دی ہے تو بغیر فنڈ کے یہ کریں گے کیا نفرشکال مہم جاہند اور تھینک یو فر سے اپنے شو پہ بلانے کے لیے جیسا سب سے پہلے یہی بات کرتے ہیں جو آپ کے فورن منسٹر میسٹر قریشی کی وہاں وزٹ تھی وہ کینسل ہو گئی تو جو دو چار نیوز آوکلٹ پہ میں نے پڑھاتا ہو یہی کہہ رہے تھے کہ طالبان نے ابھی ان سے ملنے سے منع کر دیا ہے آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی آئی ایسے کے چیف تو الڑی وہاں تھے ان کی فوٹوگراف آئی تھی وہ طالبان لیڈرز کے ساتھ مل کے نواز پڑھ رہے تھے تو اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے سبھی اپنے دھرم کے لوگ ہی کٹھے مل کے پوجہ کرتے ہیں لیکن جو اس میں مین بات ہے پریزنس ہونا جیسے جن چیزوں پہ سبھی لوگ مدد اٹھاتے ہوئی ہے کہ جیسے سارے دیشوں نے اپنی امبیسیز بند کر دی پاکستان اور چائنہ کو بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑی آپ کے ڈی جی آئی ایسے آلرڈی وہاں ان کے ساتھ کوڈینیشن میں ہیں آپ کے فورن منیسٹر ابھی وہاں جا رہے ہیں انہوں نے ملنے سے بنا کر دیا اس کے دو تین کارن ہو سکتے ہیں ایک وہ ہو سکتا ہے وہ بھی آپس میں ہی لگے ہوئے ہوں کیسے سرکار بنائیں ابھی کیا کرنا ہے تو کئی بار وہ ہوتا ہے جب ٹیم آپس میں تھوڑی سلیوشنز نکال رہی ہوتی تو وہ کہتے ہیں باہر والے آدمی سے تھوڑی دیر میں ملیں گے پہلے ہم اپنا سالو کر لیتے ہیں دوسرا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوں اس ٹائم کیونکہ جس طرح سے پاکستان کی اتنی کرٹیسیزم ہو رہی ہے کہ وہ اس ٹیج پہ ایک ڈائریکٹ اسوسییشن دکھائیں کی کیونکہ کیا ہے تالیبان اپنے سوشل میڈیا کے تھرو اٹلیسٹ کابل میں ایک طرح کی ایمیج آگے پریزنٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کو بھی بہت پیلیو دیں گے ہم ویمن رائٹس کو بہت پیلیو دیں گے ہم ایجوکیشن کو بہت پیلیو دیں گے تو ان سب چیزوں میں اگر وہ اس طرح کے ایکشن لیتے ہیں جو کی اس ان کے جو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں اس کے اگینس جاتے ہیں تو وہ نہیں کرنا چاہیں گے اور جس میں اور اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ ایسی ٹیم سے ایسے لوگوں سے کنیکٹ ہوں گے جو انہوں نے اپنی سرکار جو بھی بنانے کی یہ کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی تک جس طرح سے کہہ سکتے انہوں نے افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے اور جو ایکٹنگ وائس پریزیڈنٹ تھے انہوں نے جیسے ہی گھنی نکلے انہوں نے اپنے آپ کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ آناؤنس کر دیا اور وہ مسعود جونیر احمد مسعود جو ہے ان کے ساتھ پنشیر میں چلے گئے جس کو کی ریزیسٹنٹ ٹو پوائنٹ او بول رہے ہیں کہ ابھی ہم یہاں سے ریولیوشن چلائیں گے اور تالیوان کو اکھاڑ کریں گے اب اس کی یہ بہت ہی کرٹیکل چیز ہے اس لئے اس کو یوں نہ دیکھے جائے کہ ان کی فوج کم ہے اور ان کی فوج زیادہ ہے اور ان کے پاس آہ ایریا کم ہے اور ان کے پاس زیادہ ہے آلموس اسی سیچویشن میں تالیبان پانچ مہینے پہلے تھے تھے تھوڑے سے فوجی تھے ایدھر ساتھے تین لاکھ فوج تھی وہ تھوڑے سے ایریا میں تھے یہاں پورا افغانستان سرکار کے پاس تھا تو یہ ٹیبل ٹرن ہوتے زیادہ ٹائم نہیں لگتا کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہسٹری نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر ریولویشن کو ٹائم پر کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ پورے دیش میں فیل جاتی ہے اور پھر وہ آوٹ آف کنٹرول ہوتی ہے پھر وہ تکتہ پلٹ کے ہی دم لیتی ہے تو اس کیس میں جو یہ ریزسٹنس ہے عمراللہ صلیح والی اس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ جتنے پرانے افغانستان کے آرمی کے سولجرز تھے جتنے اور فیکشن کے فائٹرز تھے وہ ان کو پنچھیر میں جوائن کر رہے ہیں اور پچھلے دو دن میں انہوں نے کم کم تین چار شہر تالیبان کو ہرا کر واپس میں لے لیں تو اگر ملٹری سپیکنگ مطلب اور وہ پنچھیر پروینس میں لیں تو ایسا نہیں کہ انہوں نے بہت بڑا چینج ہو گیا ہے لیکن جو یہ چھوٹے چھوٹے سکسس ہوتے ہیں ایک طرح کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جسے کلیر ہوتا ہے کہ وہ ریولویشن ایکٹیو ہے وہ ابھی ان کا پورا موڈ ہے لڑائی کرنے کا تو تالیبان نے اس کے بدلے میں کیا کر رہے ان کو ان کو چاروں طرح سے گھیرنے کی کوشش کری ہے پنچھیر کی انہوں نے اپنے لڑاکیں بھیجے ہیں جو کہنے ابھی تو سبھی کہنے بلکہ آج کی رات آج صبح سے وہاں پہ آہ ان کے فائٹرز پہنچنے شروع ہو گئے ہیں تو لوگ یہ اندازہ یہی ہے آج رات بھی کچھ ڈیسائیسیو ہوگا لیکن اس کو ملٹری فائٹ نہ کرتے ہوئے سائیڈ پہ ڈپلومیٹک سلیوشنز بھی بن رہے ہیں نیگوشیشنز بھی چل رہی ہیں جس میں جو مسعود مسعود جونئر کے چاچا ہے عبدالوانی وسی نام ہے ان کا وانی سوری وہ پاکستان آئے انہوں نے پرائیم نیسٹر سے میٹنگ کری انہوں نے آپ کے آرمی چیز سے میٹنگ کری اور ان کا یہ انٹرویوز تھی اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے جو طالبان ہیں وہ مسعود کے ساتھ مل کر ایک انکلوزیو گورنمنٹ بنائے تو ان کی کوشش کیا رہے گی ایڈون نو یہ ایسا کیسے سوچ رہے ہیں کہ جو احمد مسعود ہے وہ کسی بھی طرح کا سرنڈر کر دیں گے اور طالبان کے ساتھ مل کے سرکار بنا لیں گے کیونکہ ایون احمد شاہ مسعود جو ان کے فادر تھے انہوں نے سالوں تک طالبان کے اگینسٹ لڑا ہے انہوں نے اتنے سالوں سے لڑا ہے ایسے میں اگر آپ ان کے ساتھ ہی ہاتھ ملا کر نیگوشیٹ کر لیں گے تو آپ اپنے سارے فالوئر سارے علاقے کے لوگ جو آپ کو فالو کرتے ہیں ساری ایڈیالوجی ایک شیکنڈ میں ختم کر دیں اور خیر وہ باتیں ابھی چل رہی ہیں تھوڑا ہفتے دس دن میں کلیر ہوگا کی کیا سیچویشن کیا ٹرن لیتی ہے انکلوزیو گورنمنٹ بنی گئے کی نہیں جو مل کے سرکار بنا سکتے ہیں کیا یہ فائٹ شروع ہوگی اور اگر فائٹ شروع ہوگی تو کیا پورے دیش میں ریولیوشن فیلے گی ہم نے دیکھا کابل میں بھی لوگ سڑکوں پر آ کر پروسیشن نکالنے جو پہلے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا پچھلے تالیبان رول میں بھی نہیں ہوگی تو اس طرح سے کیا یہ ریولیوشن میں اتنی طاقت رہے گی کہ یہ پورے دیش میں فیل جائے اور لوگ جگہ جگہ سے اٹھ کر اس میں ساتھ دیں اور تالیبان جہاں جہاں ہیں وہاں وہاں ان سے لڑنا شروع کریں تو اس جس طرح سے ہم بولتے ہیں کہ سیچویشن نائنٹین نائنٹی سکس ٹو تھاؤزن ون کے تالیبان رول سے تھوڑا الگ ہے تالیبان پوائنٹ آف یو سے اسی طرح سے سیچویشن کافی الگ ہے افغانستان پوائنٹ آف یو سے جیسے دیش ری ایکٹ کر رہا ہے اور آپ نے وہ بھی بولا تھا ان کی فنڈنگ جو ہے وہ اراؤنڈ پوائنٹ تھری نائن پوائنٹ سکس بلیون ڈالرز تھی جو ان کے فارن اسٹس تھی وہ بلوک کر دیے گئے ہیں جس کے اگنس دو طرح کی سٹیٹمنٹ بولی جا رہی ہیں کہ ایک سکول آف تھوٹ یہ بولتا ہے کہ اب تالیبان کو اتنا ایکسس ٹو منی جو ہے وہ نہ دیا جائے تو کی یہ تالیبان پر دوسرا سکول آف تھوٹ بولتا ہے کہ وہ تالیبان ہے لیکن عام جنتہ کو تو اس کی ضرورت ہے نا تو کی وہ اس سے دوائیاں آنی ہے کھانا آنا ہے تو آپ اس کو کیوں روک رہے ہیں آپ چاہے جو بھی ہے عام لوگوں کا تو سوچئے تو یہ چلتا رہے گا بھی تھوڑی دیر لیکن جلد ہی اس کا ڈیسیزن لیا جائے گا کہ یہ فنڈنگ ریلیز ہوگی کے نہیں اور موسٹ پابلی ہوگی کیونکہ اگر سرکار انہوں نے بنا لی ہے تو آپ ان کے جو اتنے کروڑوں لوگ ہیں ان کو ایسے بھوکا تو نہیں مار سکتے تو ایک سٹیج پر آکے فنڈنگ تو ریلیز ان کو کرنی پڑے گی لیکن جیسے آپ بات کر رہے ہیں سر تو کیا اس سے یہ یہ ہم مانیں کہ ابھی تالیبان کے لیے حکومت بنانا اتنا آسان نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے کئی علاقے ان سے آزاد کروا لیے جائیں اور دوبارہ سے ان کو کہیں پیچھے کی طرف ہونا پڑے کہ ابھی بھی یہ جانس موجود ہے یا آپ کو لگتا ہے اب یہ پاسیبل نہیں ہے یہ نہیں ہنڈر پرسنٹ جیسے پنشیر تو پورا ان کے پاس ہے ہی نہیں تو اگر یہ فورسز اکٹھی ہوتی جاتی ہیں جیسے مان لیجے تالیبان کے پچھتر ہزار فائٹرز ہیں جو پورے دیش میں سپریڈ ہیں الگ الگ جگہوں پر وہ کنٹرول کر رہے ہیں لیکن پنشیر میں پورے ان کے جو ہزاروں فالورز ہیں وہ ایک جگہ ہیں اگر وہ چاہیں تو ساتھ میں جا کے ساتھ والا پروینس کچھ شہر کیپچر کر سکتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ نمبر میں ہیں اور اسی طرح وہ دھیرے دھیرے اپنا جو کنٹرول ہے وہ بڑھا سکتے ہیں یہ قائٹ پاسیبل ہے کہ وہ آنے والے ٹائم میں اور شہر کیپچر کرتے رہے اور یہ لڑائی بڑھتی رہے اور ہو سکتا ہے ایک سٹیج آ جائے یہ ریولیوشن کی ہوپ یہی ہوتی ہے کہ سارا دیش ہمارے ساتھ ہو جائے اور ان دونوں لیڈرز کو جیسے جو گھنی تھے ان کو وہ اتنے پاپولر لیڈر نہیں تھے لیکن جو سلے ہیں یا اب یہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے وہ بہت پاپولر لیڈر ہے پاپولر لیڈر کے پیچھے دیش کھڑا اکثر ہو سکتے ہیں لیکن پاپولر لیڈر چاہے وہ پرائیم نیسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو دیپینڈنگ کس طرح کی آپ کی سرکار ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے دیش نہ کھڑا لیکن ان کے پاس کافی چانس ہے پلس جو مسور جونئر ہے ان کے پاس پورے پنشیر کا سپورٹ ہے تو کافی پاسیبیلٹی ہے کہ اگر اس کا ڈیپلومیٹک سلیوشن نہیں نکلتا تو یہ پھر ملیٹری ایکشن شروع ہوگا اور اس میں یہ ہار جیت چلتی رہے گی یہ کافی ٹائم تک شہر آپس میں ہاتھ بدلتے رہیں گے اور یہ مطلب پاسیبیلٹی ہے اس کی کافی مطلب ان کو گورمنٹ بنانے میں اتنی آسانی نہیں رہ گی اور نہ ہی اتنی جلدی یہ کوئی گورمنٹ اسٹیبلش کر پائیں گے جو جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں تالیبان کی بات کر رہے ہیں اگر ان کے لئے پنشیر جروری نہیں ہوتا اگر ان کے لئے عمراللہ سلے کو کی ریزیسٹنس کو ختم کرنا ضروری نہیں ہوتا اگر ان کے لئے احمد مسعود کی ریولیوشن کو ختم کرنا تو انہوں نے سب کچھ اناؤنس کر کے بول دیتے ہیں ہنجی سب ٹھیک ہے لیکن ابھی ان کا پورا ایفٹ اس ریزیسٹنس کو کرو کرنے اس ریزیسٹنس کو کنٹرول کرنے میں لگا ہوا ہے کیونکہ ان کو پتا جب تک وہ کنٹرول میں نہیں آئے گی ہم کہنے کو کچھ بھی اناؤنس کر دیں لیکن بہت جلدی ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکلنی شروع ہو جائیں تو اسی قرآن جو اس کے احمد شاہ مسعود کے بھائی ہیں وہ پاکستان آکے بات کر رہے تھے ان سے نیگوشیٹ کر رہے تھے آپ کے لیڈر سے انہوں نے اپنی انٹرول بولا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک انکلوزیو گورنمنٹ بنے اور وہ آپ کے لیڈر سے آبیسلی اسی لئے بات کر رہے تھے کیونکہ وہ ان کو اس ٹیبل پہ لانا چاہتے تھے ڈسکشن ٹیبل پہ کیونکہ ان کو لگتا ہے طالبان پاکستان آرمی چیف کی یا پرائی منسٹر کی سنیں گے تو جس طرح کا یہ ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں کوشش تو یہی کی جائے گی کہ ڈپلومیٹک سلیوشن نکلے پر ابھی ففٹی ففٹی چانسز ہیں کوئی آپ کہہ نہیں سکتے کہ کس طرح سیچوشن جائے گی ہاں ابھی ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ طالبان واقعی میں اوغانستان پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے جیسا کہ ایک شروع میں امپریشن آ رہا تھا کیونکہ جس طرح سے لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے ہم نے ارپورٹ کی حالت بھی دیکھی کہ قبضہ تو کر لیا ہے نہیں کر تو لیا ہے لیکن اس طرح سے ایک چیز ہوتی ہے مطلب قبضہ جیسے اسی لئے اس کو آپ نے ٹھیک ورڈ یوز کر ایکچلی قبضہ تو وہ جیسے گاؤں میں بھی ہوتا ہے اس کی زمین پہ اس نے قبضہ کر لیا اسی طرح اس نے قبضہ تو کر لیا ہے لیکن وہ لیگل ہی اس کو ابھی کتنا ڈیولپ کر پائے گا اس سیچویشن کو اس میں گیپ ہے کیونکہ یہ چاہیں گے کہ پہلے ریزیسٹنس بالکل ختم ہو جائے کیونکہ اگر ایسی ریزیسٹنس چلتی رہے گی تو ان کے لئے ہمیشہ پرابلم رہے گی باقی یہ سرکار تو اناؤنس کریں گے ہی کریں گے اپنے منسٹرز بھی اناؤنس کریں گے ہی کریں گے یہ ایک طرح کیونکہ جلدی سے جلدی یہ کیا چاہیں گے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونیٹی سے ڈیل کرنا شروع کریں اور وہ جتنا ڈیلے ہوتا جائے گا ان کو سپورٹ ان کو ریکوگنیشن ویلیڈیشن اتنا ڈیلے ہوتا جائے گا کیونکہ ابھی طرح صرف پاکستان چائنا تھوڑا رسیہ ان کو ان سے بات چیت کرتا ہے اور کوئی ان کو انگیج کرنے کے لئے کسی دیش نے نہیں بولا کہ ہم ان کو آہ ویلیڈیٹ کر رہے ہیں پر یہ صرف تین دیشوں کے سر پہ دنیا نہیں چلا سکتا ہے دیش نہیں چلا سکتا ہے اس میں امریکہ کا بہت بڑا رول ہے ان کے existence میں تو یہ چاہیں گے کہ United Nation سے support ملے اور financial supports ملے support ملے اس کے لئے یہ اپنی طرف سے پوری وہ legal activity شروع کر دیں گے اس کا success آنے والے time میں تھوڑا پتہ لگے گا بالکل چیت لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ international community جو ہے وہ ان کو accept کرے گی کیونکہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں جو جو تباہی مچائی گئی جس طرح سے لوگوں کو مارا گیا اور طالبان کا ہی نام آیا اب اب ہمارے ایک نئی بات جو ہے پاکستان میں سننے کو ملتی ہے وہ یہ کہ نہیں جی وہ طالبان نے نہیں کیا تھا وہ ٹی ٹی پی تھی ہے تو ٹی ٹی پی اور جو طالبان ہیں افغان افغانستان کے جو طالبان ہیں آپ ان کو کیا الگ الگ سمجھتے ہیں اور کیا یہ کہ آپ سمجھتے کہ دونوں ایک ہی گروپ ہے نہیں دیکھیں ایک تو دونوں الگ الگ گروپ ہے technically speaking but at the end of the day دونوں ہیں افغان دونوں کے کچھ principles بہت matter کرتے ہیں جس میں کی وہ duran line کو کبھی accept نہیں کرتے وہ greater وہ پشتونیستان اور greater افغانستان میں بشوا سکتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ جب سمجھ آئے گا یہ دونوں ایک دیوسے کا ساتھ دے گئے پاکستان کیا سوچتا ہے کیونکہ انہوں نے طالبان کی مدد کری ہے سرکار لینے میں تو طالبان اپنا promise نبھائے گا اور ٹی ٹی پی کو control میں لائے گا وہ اس ایک ہوتا ہے نا کہ اگر تم سچے دوست ہو تو میں نے تمہاری مدد کری تو اب تمہاری بار یہ میری مدد کرو لیکن اس طرح کی guarantee international politics میں geopolitics میں کوئی نہیں دے سکتا کیونکہ leadership اپنے interest کے لیے کس ٹائم کیا situation آ جائے کیا decision لے لیں کوئی guarantee نہیں دے سکتا تو سب سے برا پاکستان کیلئے یہی ہوگا افغان طالبان اور ٹی ٹی پی ہاتھ جوڑ لیں اور جیسا کی آپ مطلب یہ تو ابھی narrative سیٹ کرنے والی بات ہوتی ہے کہ جیسے پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ افغان افغان تو کل ایک وہ twitter پہ spaces میں آپ کے پرانے high commissioner to India مسٹر بسیت بیٹھے تھے تو میں بھی تھا وہاں پہ میں نے ان سے پوچھا کی عام discussion سنوار تھا وہ اپنا point رکھ رہے تھے سب ہم اپنا رکھ رہے تھے میں نے پوچھا سر آپ پہ ساری بات چھوڑی آپ ایک بات کا جواب دیجئے کیا آپ مانتے ہیں طالبان ایک terrorist organization وہ کہتے ہیں نہیں تو میں نے کہا پھر تو بات کرنے کو کچھ رہی نہیں گیا جب آپ جب آپ ایک organization جو all global جو سب ساری دنیا میں terrorist organization listed ہے پر آپ اس کو ماننے کو ایک as a diplomat تیار نہیں ہے تو پھر آگے ہم کیا کہتے ہیں تو یہ یہ جو light یہ جو ایک سوچ ہوتی ہے نا اس سے فرق پڑتا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف سوچ رہی ہے آپ ایک طرف سوچ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو خود isolate کر رہے ہیں اور اس کا نقصان کس کو اٹھانا پڑتا ہے عام جنتہ کو میں آپ کیسے کی پاکستان ان دیشوں میں سے ایک ہے جس میں اگر یہ بولا جائے یہ چیز پاکستان کے بھلے کے لیے کری جائے اس کے benefit کے لیے کری جائے اس کے دو مطلب ہوتے ہیں کیا یہ پاکستان کی ruling party یا آرمی کے بھلے کے لیے ہوگا یا یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوگا دونوں میں بہت فرق ہے تو اکثر جو decision لیے جاتے ہیں وہ آپ کی آرمی یا governance جو ہے وہ اپنے benefit کے لیے تھے عام لوگ وہی رہ جاتے ہیں لیکن اس کا نقصان کس کو اٹھانا پڑتا ہے عام لوگوں کو جب آپ پاکستانی ہم دیکھیں international airport پہ جب آپ پاکستانی پاسپورٹ کیونکہ جب flight boarding ہوتی ہیں ساؤتھ ہیشیاں ایک طرف کھڑا ہوتے ہیں پاک پاسپورٹ لے کے کھڑے ہوتے ہیں ہم نے دیکھے کس طرح سے سکروٹ نہیں ہوتے ہیں تو یہ جو image آپ نے آپ government نے بنائی ہے for the activities they carry out for the because of the وہ جو statement دیتے ہیں وہ جن activities میں engage کرتے ہیں جن چیزوں کو بڑھاوا دیتے ہیں ان میں نقصان اس کا عام آدمی کو بھی اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ کو funding نہیں مل رہی تو آپ کی development رکھ جائے گا infrastructure رکھ جائے گا مددوائیاں رکھ جائیں گے تو مطلب end میں کہنے کی بات یہ ہی ہے کہ آپ اگر دیش کے لوگ اس بات میں خوشی منا رہے ہیں کہ طالبان جیتیا یہ ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے actually یہ بہت بڑی گلتی ہے کیونکہ اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا کیونکہ طالبان یہ وہ نہیں ہے کہ آنے والے 500 سالوں تک یہ سرکار چلا لیں گے ایسا نہیں ہوگا اگر ان کو modern دنیا کے ساتھ چلنا ہے چاہے وہ طالبان ہی ہو ان کو change ہونا پڑے گا ان کو change ہونا پڑے گا تو جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ radical اسلام یہاں آگیا ہم پاکستان میں بھی لے آئیں گے وہ ایک جو پاکستان growth کے پاس پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کو پیچھے گھسیٹ رہے ہیں اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے آپ کو بالکل ٹھیک لیکن سر میں نے تو آج تک کبھی کسی کو change ہوتا ہوا دیکھا نہیں ہے جو جیسا ہوتا ہے وہ ان کی جائے اگر طالبان کا ایک طریقہ ہے شروع سے کام کرنے کا یا رہنے کا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی اپنے آپ کو change کر پائیں گے لیکن آپ نے پاکستانی پاسپورٹ کی بات کی یہ بات میں نے بہت سے اپنے انڈین پینلسٹ ہیں ان سے سنی ہے لیکن ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہو سکتی ہوں لیکن میرا اپنا experience ایسا رہا نہیں میں تین سال پہلے تک یورپ بھی گئی تھی اور دوبائی وغیرہ بھی لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں ایسا کبھی ہوا نہیں میرے ساتھ سار تو اس لیے میں نہیں آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر پاکستانی پاسپورٹ کی وجہ سے انہوں نے میرے ساتھ کوئی غلط قسم کا behavior کیا ہو مجھے کم از کم یہ experience نہیں رہا اگر کوئی کسی اور کے ساتھ وہ تو ہو سکتا ہے جی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو نکال دیتے ہیں کی آپ ایسے تو یہ فلائٹ بورڈ کرنے کے لئے ساڑھے تین چار سو لوگ کھڑے ہیں تو اس طرح ہر ایک کو ایک ایک دو در گھنٹے بٹھا کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ جیسی آپ دیکھتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں زمین آسمان کو خلق ہے جب وہاں پہ چاہے جب داری والے براون آدمی کھڑے تو وہ ان کو پہلی سائیڈ پہ نکال رہتے ہیں پھر وہ انڈین ہو چاہے پاکستان اس میں کوئی اور بہت ایئرپورٹ ویسے ہوتا ہے لیکن آپ انڈین پاسپورٹ ایک بہت ہی سٹرونگ پاسپورٹ ہے پاکستانی پاسپورٹ دنیا میں ایک سو نبے دو سو دیش ہیں اس میں فورتھ ورسٹ پاسپورٹ ہے میں منز سے بنا کے باتیں ہوں آپ کے بعد صرف اراک سیریہ اور یمن یہ تین رہ جاتا ہے یا افغانستان ایکشلی ہاں آپ شاہے پھر تو افغان سیریہ یمین اور امغانستان یہ چار پاسپورٹ آپ کے پیچھے ہیں تو ایک سسٹم ہوتا ہے انٹرنیشنل کمیلیٹی میں ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ روکیں کیونکہ آپ بھلا انسان دیکھتی ہیں آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہی ہیں لیکن جہاں پہ بھی ایک لائن ہوگی جہاں پہ میں اس کو روکوں یا نہ رکھوں ان کو روک لیں گے ہو سکتا ہے وہ کسی اور دیش کے آدمی کو نہ رکھتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی کو روکا جاتا ہے مطلب ایک میں سٹیٹسٹک کی بات کر رہا تھا کہ ایک کنٹری ایک دیش کیا ڈیسیزن لیتا ہے ایک دیش اپنے آپ کو کیسے کن چیزوں پر کھڑا ہوتا ہے کن چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے اس کا ریزلٹ ہمیشہ ایک عام آدمی کو بھوکتنا کرتا ہے امریکہ ایسا نہیں کی امریکہ بہت بے فکوف ہوں گے لیکن ان کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے اس لئے سو دیشوں میں ان کی بینا ویزا انٹری ہے تو اس کا فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں اسی طرح اگر ہمارے دیش کچھ گلت ڈیسیزن لیتے ہیں اس کا نقان ہمیں اٹھانا پڑتا ہے تو عام یہ عام ناغرے جو عام جنتہ ہوتی ہے اس کو اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کی کیا میں اپنے دیش کو گلت چیز یا ٹھیک چیز کے لئے کرٹیسائز کر سکتا ہوں کل کو اگر ہندوستان کھڑا کے تالیبان کی واوا کرنے لگ جائے میرے کو پتا ہے ہم سارے تو پکا لکھیں گے کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے آپ ایک ریڈیکل ٹیریسٹ آرگنائز سڑکوں پہ لوگوں کو گولیاں مارتے پھر رہے ہیں کتنے ویڈیوز آگئے ابھی کسی کو بٹھا کے وہ کہیں گولی مار دیتے ہیں جو ٹورچر کر رہے ہیں پیٹ رہے ہیں سڑکیں پہ لے ہوگے آپ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایسا ڈیسیزن لیتے ہیں تو پھر ریزلٹ بھی آپ کو دیکھنا مجھے اور عام اس میں عام ناغرک کو عام سٹیزن کو بھی تھوڑا دماغ لگانا چاہیے کی کیا چیز اینڈ میں سب کو یہی چاہیے ہوتا ہے کھانا مل جائے اچھی ایڈیوکیشن مل جائے میڈیکل بینیفٹ مل جائے سڑک اچھی ہو میں کار خرید سکو انٹرنیٹ چل جائے لائف میں سب کی یہی ہوتا ہے چاہے وہ کسی میں تو آپ اگر وہ چیزیں آپ کی رک جائیں گی کیونکہ آپ ایسا ڈیسیزن لے لیں گے ایسی چیزوں کو سپورٹ کرنے لگ جائیں گے کیا فائدہ ہو سکا نہیں ہم بلکل چیز کہہ رہے ہیں بلکل پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ بلکل کمزور مانا جاتا ہے اور تو تھوڑا بہت نہیں کافی زیادہ لیکن بس اتفاق کہلیں یا میری گوڈ لگ تھی کہ جب کبھی بھی میں گئی ہوں آہ تو مجھے کچھ اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا نہیں کہ وہ مجھے پاسپورٹ کی وجہ سے جو ہے وہ آہ انہوں نے لائن سے نکالا ہو یا کوئی اس طرح کیا لکہ میں تو وہ آپ کا چینل دیکھتے ہوں گے آپ کے فین ہوں گے تو تین ساڑھے تین سال پہلے گئی تھی آہ لاؤس ٹائم جو اس کا اس ٹائم کا بتا رہی ہوں جب تک چینل تھا بھی نہیں اور میں تو ٹریبل بھی ایکانومی کلاس میں کٹی ہوں گے بزنس کلاس کے پیسے ہی نہیں ہوتے میرے پاس ہر دفعہ سوچ چی ہوں کہ اس بار ہی پیسے جمع کروں گی اور بزنس کلاس میں جاؤں گے جب پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ یہ رکھ لیتی اس سے شاپنگ کروں گی تو اس لیے وہ میرا جو بجٹ ہے وہ ہمیشہ الٹا سیدھا ہوتا ہے بہت زیادہ دیسی ٹچ ہے میرے اندر لیکن لیکن میں نے کبھی دیکھا نہیں ناٹ کہ میں صرف اپنی بات کر رہی ہوں بلکہ جو ایک جانتے کیوں بنی ہوتی ہے جو لائن ہوتی ہے وہاں پہ ائرپورٹ پہ وہاں بھی میں نے ابھی تک میرا ایکسپیرینس ایسا نہیں ہوا کہ کسی پاکستانی کو انہوں نے جو ہے وہ الگ پاسپورٹ کی وجہ سے کیا اور میں اسپیشلی ایورپین کنٹریز کی بات کر رہی ہوں اسی انجین ویزا لگ جاتے ہیں ہم پاکستانیوں کا تو ہم پانچ سے کنٹریز جا کے ہی واپس آتے ہیں تو پھر ہمارے کو بتاتے تھے ہم تو ادھر بھی گہتے ہیں ہم تو ادھر بھی گہتے ہیں تو وہ اس لیے نا تو وہ اس لیے میں کہی رہی ہوں کہ میں نے کئی کنٹریز وزٹ کیے تو میں نے کبھی دیکھا نہیں لیکن ضرور ہوتا ضرور ہوگا کیونکہ بارہ ہمارا پاسپورٹ کافی ویک ہے جو آرزو جی پاسپورٹ ویک ہونے کا آہ لائن میں سے نکال کے چیکنگ کرنا ہے نا وہ بہت ہی منسٹرل پارٹ ہے بہت ہی یوں لگا لیجئے ایک پرسنٹ پارٹ ہے جہاں پہ ایمپیکٹ اس کا کہا ہاتا ہے جیسے لیٹسے آہ اگر سو لوگ یو ایس ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں انڈیا سے سو لوگ کر رہے ہیں شریلنکا سے سو لوگ افغانستان سے سو لوگ میکسکو سے ایسے جو اپروول ریٹ ہوتا ہے ویزا کا وہاں فرق ہوتا ہے جو سٹوڈنٹس کو پڑھنے کے لیے ویزا کا بہت لوگ ہوتے ہیں دنیا میں سٹوڈنٹ ویزا ابھی آپ اگر ایسے جگہ ان سٹوڈنٹس کی دکھ بھری داستان سنیں گے بہت دیش ہم ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو پڑھائی کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں ان کے ویزا نلکتے ہیں انسپائٹ کی ان کا ایڈمیشن ہو گیا یہاں پہ کمزور پاسپورٹ کی بات آتی ہے بہت انڈیسٹلسٹ ہیں جو بہت سچے دل سے بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو پاسپورٹ نہیں ملتی بہت سچے بزنسمن ہیں جو لول لے کے اپنا بزنس لیکن ان کو ویزا ہی نہیں ملتا وہاں اپروول نہیں ملتی تو لائن میں سے نکالنا تو بہت ہی چھوٹا حصہ ہے اس کا مطلب ایک پرسنٹ سے بھی کم ہوگا impact جو آتا ہے وہ ویزا پہ اپروول پہ فنڈنگ پہ ان ساری infrastructure فنڈنگ پہ لینڈنگ پہ ان ساری چیزوں پہ آتا ہے کہ یہ ایک طرح کی سٹینڈنگ ہے پاسپورٹ اس لیے جیسے یو ایس سنگاپور جرمنی یوکے ان سب کے پاسپورٹ اتنے سالیڈ ہیں تو اسے سٹوڈنس کو کتنا بینیفیٹ ہوتا ہے آدھے سے زیادہ دیشمن کو ویزا ہی نہیں چاہیے آپ کا دلکرہ ائرپورٹ گئے اور فلائی کر کے چلے گے لیکن ہمارے جن 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 دیشوں میں انڈیا چھوالیس دیشوں میں بینہ پاسپورٹ جا سکتا ہے لیٹسے ہمیں پنتالیس میں جانا ہے تو میں پورے پچیس طرح کے کاغذ دینے ہیں اور جیسے میرے کو بھی یو ایس ویزا جب لگوان تو اتنے کاغذ دینے پڑے یہ اب اگر میں یو ایس سٹیزن ہوتا اور انڈیا دوسرا تو میں آ جاتا فٹا تو آہ it is a matter of acceptability also کی آپ کسی دیش میں کتنے invited ہیں کیا آپ کا پاسپورٹ کیا آہ سٹینڈر نہیں بلکل یہ یہ چیز تو بلکل میں آپ کی ہندرڈ پرٹسنٹ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن سر آہ لاس میں میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں باہر جانے کی لوگوں کی تو بہت سے آہ افغانستان کے لوگ ایسے ہیں جو دوسرے کنٹریز میں ہیں جیسے انڈیا میں بھی ہیں پاکستان میں بھی ہیں پاکستان نے تو کہا ہے کہ ہم تو یہاں پہ فیملیز رہتی بھی ہیں اور ٹریٹمنٹ کے لیے بھی آتی ہیں لیکن بہت سے ایسے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں یا کسی اور کام کی وجہ سے بھارت میں ہے یا کہیں اور ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ویلنگ ہوں گے اس وقت کہ وہ واپس اپنی کنٹریز کو جائیں اور اگر وہ ان کیس نہ جانا چاہے ہیں ویزاز ختم ہو جائیں ان کے جانا ہی پڑے گا ان کو آہ تو کیا ان کو دیکھنے کو ملے گا کیا ان کے ڈر خوف ہو سکتے ہیں یا کیا سیچویشن ہو سکتی جس میں کہ وہ باہری رہیں یا کسی اور کنٹریز میں جا سکیں جو افغانستان میں اس وقت موجود ہے آپ نے خود بھی دیکھا کہ ائرپورٹ پر کس طرح سے لوگ بھاگ رہے تھے تو آہ کیا ریزن ہو سکتے ہیں باتوں کا کیونکہ کافی پڑے لکھے لوگ تھے جو اس پیسٹی جو پلین سے گرے ہیں جو باہر پلین کے لٹک گرے ہیں وہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ انہوں نے کوئی جاہل تھے یا ان کو انہوں نے کوئی آہ سٹیڈیز نہیں کی نہیں تھی لیکن یہ کہ ایڈکیٹڈ لوگ تھے اور وہ اس طرح سے گرے ہیں کیا آپ کے خیال سے کیوں اتنا زیادہ خوفزد آئیں کیونکہ یہی تالیبان تو ہم کے ساتھ ہمیشہ تھے چاہے گورنمنٹ میں نہیں تھے مگر وہاں موجود تو تھے ٹالیبان تھے وہاں پہ لیکن کنٹرول نہیں تھا پہلے اس طرح کا ایکسس نہیں تھا ایک خط اگر آپ کے پاس پورے شہر کا کنٹرول ہے ورسز آپ وہی چھپکے رہ رہے ہیں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور لوگ اتنے جو ڈیسپریٹ ہیں وہ وہاں سے نکلنے کے لئے ان میں ادھکتر وہ ہیں جنہوں نے سالوں سے ان ایمبیسیز کے ساتھ کام کیا ہے نیٹو فورسز کے ساتھ کام کیا ہے ان کے ٹرانسلیٹر ایڈوکیٹر کانٹریکٹر ایک آرمی بیس کو ایر فورس بیس کو کسی نیول بیس کو دنیا میں چلانے کے لئے فوجی کم ہوتے ہیں اور سیویلن سپورٹ زیادہ چاہیے ہوتے ہیں بیس بنانا ہے لوگوں نے کام کرنا ہے کسی نے روٹی بنانا ہے صفائی کرنی ہے پچاس طرح کے کام یہ سارے لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے تالیبان اب ان کو دھوندھوند کے مارنے کے انہوں نے قابل سارے کیمرے جو ہیں یوں لگا لی جیے قابل کی طرف فوکس ہیں لیکن باہر کے شہروں میں باقی پروینسز میں کیا کرنے ہیں وہاں پہ بہت برا حال ہے تو اس طرح سے جن کو جن لوگوں کو پتا ہے یہ میں نے سب کو پتا ہے کہ میں یو ایس ایم بیسی کے لئے کام کرتا تھا اور یہ مجھے پکلیں گے وہ لوگوں کے لئے بہت ڈیسپریٹ ہے وہاں سمیتا ہے تو کیوں میں پتا ہے کہ ان کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں اس کا نتنا برا حال ہے اور جہاں تک آپ بات کریں جو باہر سے افغان میں افغانستان کے لوگ رہ رہے ہیں آپ کے دیش میں راؤں پینتیس راک کے آس پاس ہیں آہ تری پانٹ فائی ملین آہ افغانستان جو بچھلے تیس سال سے آ رہے ہیں جب سے آہ آہ ریشیا نے انویڈ کیا تھا سیونٹی نائن میں تب سے افغان ریفیوڈیز آپ کے دیش میں بہت ہے آپ نے بہت ایکسپٹ کیا جو کی آہ بہت بڑی بات ہے اس میں کوئی غلط نہیں ہے ریفیوڈیز ایکسپٹ کرکن کوئی شرن دینا بھی ہو تو اس چیز کے لئے تو آہ آپ نے ان کو سپورٹ کیا ویڈاوٹ ڈاوٹ پر ساتھ میں آپ نے بہت ساتھے تالیبان بھی ٹرین کر دی ہے چلیئے وہ لگ بات ہے تو اس میں آہ اس کے بعد انڈیا میں جیسے اٹھارہ سے بیس ہزار ڈاکومنٹڈ افغان رہتے ہیں آہ ڈاکومنٹڈ تو ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں at least آپ تو نہیں جانا چاہے گا نوستیلجیا ایک چیز ہوتی ہے آپ اپنے دیش کو یاد کرتے ہیں آپ انڈین پاکستانی بھی یوکے یو ایس میں رہتے ہیں وہ سارا ٹائم سب سے زیادہ مجھے دیش کی یاد آ رہی ہے وہی گانا گاتے ہیں پر ان کو بولی آؤ واپس رہ لو وہ واپس تو نہیں آنا چاہتے ہیں تو جب ایک آدمی کسی بیٹر جگہ پر چلا جاتا ہے میں نے تو آج تک کوئی ایڈوکیٹڈ آہ موڈرن افغان جو اپنی پڑھائی وہاں پرسو کر رہا ہے جس نے اپنا وہاں بزنس بنایا ہے جس کی فیملی سیٹلڈ ہے وہ اب تو سوال ہی نہیں اٹھتا واپس جائے گا کیونکہ وہ کسی لیے واپس جائے گا وہاں پہ کیا ہے افغانستان ویسے ہی وہاں پہ انڈیسٹلائیزیشن کے نام پہ کچھ زیادہ نہیں تھا ویسے ہی وہاں پہ آہ ایڈوکیشن بہت بہت پچاس سے کم پرسنٹ ایڈوکیشن ہے وہاں پہ تو آہ یونیورسٹی بہت لیمیٹڈ تھی تو وہاں جا کے کیا پرسیو کر سکتا ہے اور اب جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی ریڈکیزلیزم کے نام پر وہ بھی ختم ہو جائے گا تو آہ اب it is a it is impossibility کی کوئی واپس جائے گا بلکل اور جانا بھی کون چاہے گا جب تک کہ آہ ان کو صحیح سے اندازہ نہ ہو جائے کہ اصل میں وہاں پہ سیچویشن کیا ہے لوگ ڈر رہے ہیں ابھی بھی انہوں نے ایک پارک کو بھی سناتاک لگا دی ہے اس کے بعد جلدن انٹرٹینمنٹ پارک تھا جی بلکل اور اسی طرح کی دوسری نیوز بھی دیکھتے رہتے ہیں تو ابیسلی لوگ ڈر رہوں گے بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا اور آپ سے پھر جلدی ملاقات ہوگی اور ہم افغانستان کی تو آپ جانتے کہ ہر دوسرے دن جو ہے کچھ نہ کچھ نئی خبر آتی ہے اور دیکھیں شاہد شاہد شاہ محمود قریشی صاحب کبھی وزٹ ہو جائے یا نہ ہو تو پتہ چلے کہ کیوں نہیں ہوا ہم اس پہ بھی بات کریں گے اور انڈیا کی بھی بات کریں گے کہ سب میں انڈیا جو ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے اور کیا سوچ ہے بھارت کی آہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم اس پہ بات کریں گے بہت شکریہ سر شکریہ سرکتا ہے